السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبیہهم بحسان الہ ومدین اما بعد فاود باللہ السمیع العالم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ دحا آدہ ہم لوگونے گدشتہ کلاس میں معلوم کیا تھا آج بقیہ آدھے کا جائزہ لیتے ہیں آیت نمبر چھے سے علم یجدک یتیمن فآوہ علم یجدک یتیمن فآوہ علم یجدک یتیمن فآوہ آ کے مانے کیا لم نہیں یجد یجد واجیدہ اس کا روٹ وارڈ ہے واجیدہ یجیدو پانہ حاصل کرنا پانہ واجیدہ اسی سے یجیدو پانہ حاصل کرنا علم یجد کا کا یوں آپ کو نبی کے بارے میں بات چل رہی ہے تو نبی کے تعلق سے کہا گیا کیا ہم نے آپ کو نہیں پایا کیا لم نہیں یجد پایا کا آپ کو یتیمن یتیم فآوہ فآوہ فآ کے مانے تو یتیم یتیم فآ کے مانے تو اسے پہلے گزرا ہے آوہ آپ کو پناہ دی آوہ کے مانے پناہ دینا آوہ کے مانے پناہ دینا موسیقی 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 عالم یجد کا کیا نہیں پایا تو یہاں پر کیا انگلیس میں اگر question کریں گے تو did آتا ہے تو did he find کیا وہ نہیں پایا کا یو آپ کو یتیمن یتیم فآوا تو آپ کو وہ پناہ دیئے did he not find you وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم an orphan and gave you یہ refuse آپ کو اللہ تعالیٰ نے پناہ دی ہے پیارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پائدا ہوئے تھے آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ماں کے پیٹ میں تھے اسی وقت نبی کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور شریعت میں یتیم اس کو کہا جاتا ہے جس کا والد نہ ہو جس کا والد نہیں ہے وہ یتیم ہے کہا جاتا ہے من من کے معنی من من کے معنی بھو من کے معنی بھو من لا کے معنی والد والد لا جس کے لئے جس کے والد نہیں ہے یتیم کے definition ہے یہ یتیم کون ہے من لا والد لا جس کے والد نہیں ہے بہت ایزی عربی ہے من لا والد لہو وہ جس کے والد نہیں ہے وہ یتیم ہے والدہ کا شمار نہیں ہے والدہ ہو تب بھی اس کو یتیم ہی کہا جائے گا والد نہیں ہے تو یتیم یتیم بلوغت تک اگر لڑکا ہے تو بالگ ہونے تک مچھوڑ ہونے تک وہ یتیم کہلائے گا بالگ ہونے کے بعد اب وہ یتیم نہیں کہلائے گا یتیم کے کیٹیگری میں نہیں آئے گا اور اگر لڑکی ہے تو لڑکی شادی ہونے تک لڑکی شادی ہونے تک بھی کیونکہ جب تک کسی کی کفالت میں نہ آ جائے اس وقت تک اس کا حکم یتیم کا ہی ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے بارے میں کہا کہ ہم نے آپ کو یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم پایا اور یتیم پانے کے بعد آپ کو پناہ دی ہے آپ کو پناہ دی ہے تو آ کے مانے کیا ہوگا وات ہوگا لیکن یہاں پر ڈڈ کے مانے آئے گا آپ اگر کیا لم نہیں نوٹ یجد find پایا کا یوں آپ کو یتیم یتیم فا سو تو آو پناہ دیا give you پناہ اور دو میسے لکھنا اس میں نیا ورثہ یجد پانا اور آوہ کے مانے پناہ دینا وَوَجَدَ کا وَوَجَدَ وَجَدَ وَجَدَ کے مانے وَجَدَ یجد وَجَدَ پاسٹ ہے یجد فیوچر ہے وَوَجَدَ کا وَلَن فَحَدَ بہت ایزی ہے وَا اور آنڈ وَجَدَ فَوْن پاسٹ ہے وَجَدَ پاسٹ وَوَجَدَ وَوَجَدَ پایا اللہ نے پایا کہا آپ کو دولن دولن اس کے روٹ آڑ ہے دولالہ زلالت ان کے مانے گمراہی مِسْ گائیڈنس گمراہی اس کا دوسرا مانا ہے پریشان ہونا حیران و پریشان ہونا یہ بھی اس کا مانا ہے حیران اور پریشان ہونا پریشانی و حیرانی یہ بھی اس کا مانا آتا ہے کنفیوزڈ دولاللہ کے ایک مانے آتا ہے کنفیوز ہونا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر یہ نہیں ترجمہ کرنا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ تھے اللہ نے آپ کو گمراہ پایا نہیں آپ کبھی گمراہ نہیں تھے آپ پریشان تھے کنفیوزڈ تھے یہ عرب کے لوگ کیا کر رہے ہیں مکہ کے لوگ کیا کر رہے ہیں صحیح کیا ہے confused تھے پریشان تھے تو پریشانی کے معنی میں انگلیش میں کیا دیا and he found you unaware 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 کا معنی ہوتا ہے یعنی unaware بھی انگلیش میں اتنا اچھا نہیں دیکھ رہا unaware مطلب جو ہے awareness نہیں ہے علم نہیں ہے feel نہیں ہے disturb کے معنی میں اردو میں جیسے حیران اور پریشان حال حیران اور پریشان اور confused کا معنی کر دیں گے زیادہ بہتر رہے گا کیا آپ confused تھے پریشان تھے تو confused کر لیے زیادہ بہتر رہے گا اللہ تعالیٰ نے آپ کو confused پایا پریشان حال پریشان حال حیران اور پریشان پایا فا سو آپ کو پریشان پایا تو ہدا ہدایت دے دیا ہدایت دیا گائیڈڈ پریشان تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو گائیڈ کر دیا ہے آئین نہیں ہے یا ہے فہدا مثلا یہ پڑھا نہیں جاتا ہے لکھا جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا ہے ہدا ہدا اسی سے ہدایت زالان زلالت ہدایت ہدایت زلالت گمراہی اسی سے ہدا علیہ فلامیم ذالک کتاب ہدا للمتقین ذا لا رائبہ فی ہدا للمتقین ہدا ہدایت اور جو ہے فہدا یہ واب ہے ہدا ہدایت دے دیا گائیڈڈ پاسٹ یہ ہدا نون ہے ہدایت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان رہتے تھے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے آخر کار اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دیا صحیح راستے پر لگا دیا اس میں نیا دیکھئے دولن فہدا بہت نیا تو نہیں ہے وَوَوَجَدَكَ آئِلَن سَمْ عَنَا وَوَجَدَكَا سَمْ آئِلَن فَأَغْنَا آئِلَن فَأَغْنَا وَأَغْنَا وَأَغْنَا وَجَدَكَ آئِلَن کَا يُو اور آپ کو پایا نونے آئلن غریب نادار غریب اور نادار یعنی آپ کا کوئی ٹھکانہ نہیں کوئی جائے پناہ نہیں ہے آپ کو نادار اور غریب پایا تو آئلن فور کہہ سکتے ہیں نادار یا غریب مسکین فَأَغْنَا آپ کو بینیاز کر دیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے بینیاز کر دیا بینیاز یہاں پر مَیْدْ اُو رِچ دیا ہے آپ کو مالدار بنا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالدار مطلب نبی نے فرمایا اصل مالداری دل کی مالداری ہے اصل مالداری اصل بینیازی دل کی بینیازی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخر وقت تک فقر و فاقع میں رہیں لیکن دل آپ کا بڑا مالدار تھا بڑا بینیاز تھا اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مالدار بنانا چاہا شاید دنیا میں قیامت کی صبح تک کوئی بن سکے اللہ نے کہا کہ وہ پہاڑ کو میں آپ کے لئے سونے کا بنا دیتا ہوں سبحان اللہ بہت پہاڑ جنہوں نے دیکھا ہے جا کر دیکھئے چھ سات کلومیٹر لمبا ہے اور اونچا ہی تو اللہ اکبر کتنا اونچا ہے اتنے پتھر وہاں پر ہے کہ ایک قیامت تک بھی کھوڑا جائے ختم نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو سونے کا بنانا چاہا نبی کے لئے پھر لیکن آپ نے غربت کو فقر و فاقع کو اختیار کیا آپ نے اس کو پریفر کیا ہے یا آپ کی پسند کیا آپ نے اس کو اختیار کیا ہے اختیاری بولتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ نبی کی سنت ہے کہ ہر آدمی غریب رہا ہے ایسا نہیں ہے ابھی نے کہا محنت کرو کوشش کرو ربناتنا فی الدنیا حسنہ فی الاخرد حسنہ دونوں ہے حلال طریقے سے جو مل جائے بہت بڑی بات ہے بہت بڑے بڑے انبیاء مالدار بھی تھے وقت کے بادشاہ بھی رہیں غلط نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے فاغنا آپ کو مالدار بنا دیا اردو میں بہت اچھا معنی ہے بے نیاز کر دیا بے نیاز کا مطلب ہوتا ہے سلف سفیشنٹ اللہ تعالیٰ نے آپ کو میڈیو سلف سفیشنٹ بھی بول سکتے ہیں رچ کی جگہ پر سلف سفیشنٹ بھی بول سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلف سفیشنٹ بنا دیا کیسے ایک عطیم جن کا کوئی پرسانے حال نہیں تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پائدہ ہوئے دودھ پلانے والی دائیا آئی سب کو ایک ایک بچہ مل گیا سب لے کے چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی لینے کے لئے تیار نہیں کیونکہ یتیم ہے ان کے ماباب تو باپ نہیں ہے اب ما بھی کوئی پرسانے حال نہیں ہے ان کا اچھا تحفہ ہم لوگوں کو ملے گا نہیں معاوضہ نہیں ملے گا کوئی لینے تیار نہیں حلیمہ سادیہ کو کوئی بچہ ملا نہیں انہوں نے سوچا بھئے خالی ہاتھ واپس جانے کے مقابلے میں چلو لگے ہاتھ جو مل گیا لے لیتے ہیں یہ سوچ کر انہوں نے لیا اس وقت تک ان کو کیا پتا ہے بچہ آج کا بچہ ہے کل کیا بنے گا کیا پتا ہے کسی کو پتا نہیں ہے لیکن جب انہوں نے گود میں لیا لیتے ہی عجیب طرح کے فیل کیے کہ واقعی معنی میں کچھ نہ کچھ ہے پھر اس کے بعد گدھے کے پاس پہنچتے ہی وہ گدھا جو کل تک کچھ بھی نہیں تھا سب سے پیچھے آتے ہوئے کیونکہ بہت قیت سالی تھی اس وقت پریشانی اتنی تھی اسے بخاری حدیث ہے کہ جانوروں کو چارہ چرنے کے لئے کوئی گھانس نہیں اب گھانس نہ ہو تو کہاں سے تھن میں دودھ آئے گا دودھ بھی نہیں انسان بھی کھا نہیں پا رہے تھے جس کے وجہ سے ان کے پاس بھی کچھ نہیں حلیما کہتے ہیں کہ میری چھوڑے چھوڑے بچے روتے تھے میری چھاتی میں دودھ نہیں اور جو ہے بکریوں کو دونے کے لئے جاتے تھے وہاں پر بھی دودھ نہیں اونٹوں میں کہیں دودھ نہیں کمزور ہو گئی تھی میری جو گدی تھی وہ آتے بعد سب سے پیچھے آہستہ آہستہ آ رہی تھی لوگ تو مجھے تانہ دے رہے تھے کہ اتنے لیٹ آ رہے تھے دل دی آؤ جلدی آؤ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر میں گدے پر بیٹھی اتنا فاس بھاگنا شروع کر دی میرے گدی سب سے آگئے لوگ تاجب کیا بات ہے بھائی تمہاری وہی گدی ہے کیا جس سے پہلے تم جس میں آئی تھی کہا کہ ہاں اس کے بعد الحمدللہ گھر پہنچے پورے برکات برکات شروع ہو گئے نبی جب تک ان کے پاس تھے وہ چاہ تو یہ رہی تھی کہ کبھی یہ جو ہے ہم سے جدہ نہ ہو لیکن بہرحال دستور تھا کہ ماباپ کے بچوں کو ان تک پہنچانا ہے انہوں نے آخر کار ان تک ان کو پہنچا دیا اب دیکھیں یتیم بچہ جن کو کوئی لینے والا نہیں کوئی پرسان حال نہیں آئیست آئیست اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا ہے پورے دنیا کے انسانوں میں افضل پورے دنیا کے مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن جن کے ایک اشارے پر جن کے ایک بات پر سب قربان ہونے کے لئے تیار لاکھوں صحابہ جن کے ایک اشارے پر جان کی بازی دینے تیار بڑے بڑے صحابہ اکرام دولت کے امبار آپ کے قدم پلانے کے لئے تیار صرف آپ کا ایک اعلان بس کتنا اونچا مقام بنایا اور کتنا سلف سفیشنٹ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا دیکھی کسی کی کوئی یہ نہیں ہے ایک دم بے نیاز ہے آپ کو مال دولت چاہیے صحابہ میں اعلان کر دو دھیر امبار لگ چاہے آپ کو اتیار چاہیے اعلان کر دو افراد چاہیے اشخاص چاہیے اعلان کر دو صحابہ آپ کے آنکھوں پر آپ کے راستوں میں پل کو بچھانے کے لئے تیار ہے سب کچھ اپنے جگر جو ہے لا کر دینے کے لئے تیار تھے اتنی بڑا مقام کسی کو نہیں ملا اسی لئے اللہ نے کہا آپ کو میں نے کتنا غریب پایا نادار کوئی پرسانے حال نہیں لیکن فاغنا آپ کو ایک دم بے نیاز کر دیا اب اس کے بعد دیکھئے نبی کو اب تک تسلی دی گئی شروع میں ابو لہب کہ بی بی نے آ کر آپ کو تانہ دیا کیا تمہارا شیطان آنا بند ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو گئے چند دن تک اور تحجد پڑھنا چھوڑ دیئے تو اس وقت آ کر انہوں نے تانہ دیا اس تانے کے جواب میں اللہ نے پورا سورہ نازل فرمایا شروع میں نبی کو تسلی دی گئی پھر نبی کے مقام مرتبے کو بتایا گیا کتنا اچھا آپ کا مقام ہے جس کے بعد اب نبی کو بھی میسیج دیا جا رہا ہے نبی کو بھی ایک درس دیا جا رہا ہے اور نبی کے نام سے سب امتی کو یہی پیغام ہے فَأَمَّلْ يَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ فَأَمَّلْ يَتِيمَ فَاسُوْتُ امَّا اردو میں کہتے ہیں تو رہی بات تو رہی بات یعنی اس کو انگلیش میں کیسے بولیں گے پورا ملا کر فَأَمَّا پورا ملا کر جو ہے دیئر فور دیا ہے دیئر فور پورا ملا کر دونوں اب یہاں پر اس کا مانا سو نہ کر گئے فَأَمَّا دیئر فور اردو میں کہیں گے تو رہی بات یعنی یعنی کوئی بات کہتے ہیں کہتے ہیں چلو تو اب اس کی بات تو اب اس کی بات اردو میں اسے کہتے ہیں دیئر فور تو اس لیے یتیم یتیم فَلَا تو سو لَا نہیں تَقْحَر جھڑکو جھڑکنا ڈانٹنا ڈپٹنا انگلیش میں آپریشن دیا ہے آپریشن کے مانا ہوتا ہے کہ کسی پر ظلم کرنا زبردستی کرنا آپریشن زور دباؤ ڈالنا تَقْحَر قَحَر اردو میں بولتے تھے کہ قَحَر آیا اس پر قَحَر نازل ہوا قَحَر سے ہی قَحَر روٹ وڑ ہے قَحَر یعنی کسی پر ڈاٹنا ڈپٹنا عذاب سختی سب کچھ آ سکتا ہے تو رہی بات یتیم کی تو تم یتیم کو مت ڈاٹو اس پر سختی مت کرو اس پر ظلم نہ کرو یتیم کے ساتھ برا سلوک نہ کرو نبی سے کیا کہا جا رہا ہے آپ جب یتیم تھے آپ کے ساتھ اللہ نے ایسا سلوک کیا تو جب تم بھی کسی یتیم کو پاؤ تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو اچھا برطاو کرو ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ تمہارے نبی یتیم تھے لہذا تم بھی اگر کسی یتیم کو پاؤ تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو اچھا برطاو کرو اچھا برطاو کرو حسن سلوک کرو یتیم کو ڈاٹنا ڈپٹنا نہیں یتیم پر ظلم نہیں کرنا لیکن معاشرے میں کیا ہوتا ہے سب سے زیادہ یتیم کے ساتھ یتیم کے اوپر ظلم ہوتا ہے کیوں اس کا کوئی پرسان حال نہیں اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کے فیور میں کوئی جانے والا نہیں ہے کوئی لڑنے والا نہیں ہے اس لیے جو چاہے اس پر لوگ کرتے ہیں یا تو ظلم اس کے مال کو ہڑپنا یہاں تک یتیم کے سگے چچا سگے اس کے جو رشتے دار ہوتے ہیں وہ لوگ خود ہڑپنے کی کوشش کرتے ہیں جب کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ یتیم کے تعلق سے اتنی فضیلتیں سنائی کہا کہ یتیم کے سر پہ کوئی ہاتھ پھیرتا ہے اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئے ایک ایک اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہونا ہے یتیم جو ہوتا ہے اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کے بارے میں سب خاری کی حدیث ہے کہ ایٹے ٹائم آدمی تین فائدہ حاصل کر سکتا ہے رات بھر تحجد پڑھنا دن بھر روزہ رکھنا اور زندگی بھر اللہ کے راستے میں جہاد اس نے سلوک کرو اور وہ بھی کہا یتیم اور مسکینوں کے لیے بیواؤں کے لیے تھوڑی کوشش کرنے والے کو اتنی بڑی فضیلت ہے صرف کوشش کرنے والا جو آدمی اس کے لیے صدقہ ہی کر دے اس کے رسپانسی لے لیتے اور اس کی سپانسر بن جائے اس کو کتنا عظیم سواب ملے گا کوشش کرنا کوشش کا مطلب کیا ہے آپ صرف اس کے حق میں تھوڑی سی کوشش کر دی کہ بیچارہ ایسا ہے آپ نے کسی کو فون کیا آپ نے ریکمنٹ کیا آپ نے اس کو بتایا جاؤ آپ کو ملے گا ایسے تھوڑی آپ نے اس کے لیے کچھ کوشش کیا اتنا کوشش کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آفاد کے وقت بھی کہا کہ دیکھو تم جو ہے اپنے غلاموں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اور اسی طرح سے عورتوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا کیونکہ یہ معاشرے کے بہت کمزور لوگ مانے جاتے ہیں جن کے ساتھ نبی نے ہمیشہ کمزوروں کا ساتھ دیا کمزوروں کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا لیکن کیا ہوتا ہے عام طور سے ان کے کوئی پرسانے حال ہوتے نہیں ہیں جو طاقت اور ہے جو دولت مند ہے جو اہدار پوسٹ والے ہیں اسی کے فیور سب لوگ کرتے ہیں چاہے وہ ظلم ہی کیوں نہ نہ ہو تو یہاں پر یہ مسیج دیا گیا فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْحَر یتیم کو کبھی نہ ڈانٹو ڈابٹو یتیم کے ساتھ ہمیشہ اس نے سلوک ہونا چاہیے اور یتیم کون ہے میں نے بتا دیا آپ کو اور یہاں دیکھیں یتیم کے لیے شرط نہیں لگائی کہ وہ مسلمانی ہو غیر مسلم بھی ہو نان مسلم بھی ہے یتیم ہے انسانی ہمدردی کے ساتھ آپ تحت اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک کیجئے ہو سکتا کہ کل وہ بچہ اچھا ہو جائیں تو حسن سلوک ہر ایک کے ساتھ کرنا چاہیے اسی طرح سے ام مسائلہ فلا تنہر اور سے مانہی اور رہی بات سائل مانگنے والا سوال کرنے والا سوال سے سائل مانگنے والا سوال کرنے والا ہاتھ پھیلانے والا فلا تو مت کرو تنہر کے معنی ڈاٹنا ڈاٹنا تو سائل ہے اس کو مت ڈاٹو ڈاٹنے کے لئے یہاں پر تنہر کا منا دیا ہے ریپلس فلا کے معنی ہوگا ڈونٹ سائل سوال کرنے والا بگاڑ تو سوال کرنے والا جو مانگنے والا ہے آپ دے سکتے ہو تو دے دو نہیں دے سکتے ہو تو خاموشی کے ساتھ اچھے طریقے سے اس کو کہو چلے جاؤ اس کو ڈاٹنا ڈپٹنا نہیں ڈاٹنا ڈپٹنا یہ درست نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ غلط سلوک کریں غلط بیہیو کریں ڈاٹ ٹفڈ کے غصہ دکھا کر بھیجے یہ ایسا اچھا نہیں ہے آپ نہیں دے سکتے ہیں اس کو بول دیجئے بھائی آگے دیکھیں چلے جائیں معذرت کے ساتھ سوری کچھ نہیں ہے بہرحل کچھ بھی کہہ کر آپ اس کو اچھے طریقے سے بھیج دیجئے بس اب سائل وہ ہے جو مانگنے کے لئے آیا بعض لوگ بولتے ہیں مانگنے کے لئے آگیا گھوڑے پر سوار ہو کے آیا تب بھی دے دو اس کو یہ غلط ہے وہ روایت صحیح نہیں ہے حدیث صحیح نہیں ہے نبی کا جو طریقہ ہے نبی باقاعدہ اس کے لئے کونسلنگ کرتے تھے نبی نے دیکھا کہ گھٹا گھٹا نوجوان مانگ رہا ہے نبی نے اس کو بلایا آو بھائی کیوں مانگ رہے ہو کچھ نہیں کہنے کے لئے کچھ نہیں کچھ گھر میں کچھ نہیں کہا کہ کچھ نہیں پھر بھی کہا کہ ایک کٹورہ ہے میرے پاس جس میں کھانا گھر میں نبی نے پھر بھی اس کو مانگنے سے روکا کہ مت مانگو اس کٹورے کو لے کر آو کٹورہ کل آیا گیا سبخاری حدیث نبی نے کہا کہ کون اس کو خریدے گا بھائی ایک صاحبی نے کہا کہ میں ایک درہم ملے گا اس نے کہا کہ میں دو درہم ملوں گا دو درہم اس کو دے دیئے کٹورہ دے دنے کے بعد دو درہم لیے نبی نے اس سے کہا ایک درہم لے جا کر ابھی کہا کچھ خرید کے کھالو پیٹ میں کچھ طاقت آ جائے گی تم کو کچھ انرجی مل جائے گی ایک درہم میں کھالو اور ایک درہم میں ایک کلہاڑی خرید کلاؤ میرے پاس لے کر آنا وہ ایسے ہی کیا ایک درہم لے جا کر کھایا کھانا خریدا ایک وقت کھانے کے انتظام ہو گیا اور ایک درہم سے کلہاڑی خرید کلایا نبی نے کلہاڑی کو لیا اپنے ہاتھ سے اس کا دستہ ہینڈل لگا دیا اپنے پوچھنے والا نہیں جاؤ لکڑی کٹو اپنے کندے پر رکھو بازار میں جا کر بیچو بیچ کر کھاؤ اپنے ہاتھ کی اپنی محنت کی کمائی کھاؤ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے مقابلے میں بہتر ہے دوسروں کے سامنے مانگنے کے مقابلے میں اپنے کندے پر دھو کر تم کولی گری کرو مزدوری کرو یہ کرو تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے مانگنے کے مقابلے میں جس نبی کی یہ تعلیمات ہے جس اسلام کی تعلیمات ہے آج سب سے زیادہ مانگنے والے گلی کچھوں میں آپ مسلمان ملے سب سے زیادہ کیونکہ کیا ہوتا مسلمانوں کے ہمدردی اور سنت رسول اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا غلط استعمال ہو رہا ہے آپ کو عید کے موقع پر کتنے غیر مسلم عورتیں ملیں گی برقہ میں وہ مسلمان نہیں ہوتی ہے صرف برقہ اس لئے پہن لیتی ہے کہ فطرہ ہم کو ملے گا زکاة ملے گا اگر مسلم نہ نہیں ہے تو نہیں ملے گا اب صرف برقہ پہن لے تو بس ختم ہے باقی اور کیا چاہیے باقی کتنے آپ کو ملیں گے آپ اچھی طرح سے پوچھئے نہیں ہو تو اس طرح سے غلط استعمال بھی ہوتا ہے ہمیں کیا کرنا تھوڑی کانسلنگ بھی کرنا چاہیے اس کو طرح فالو آب بھی کرنا ہے آپ نے دیا کچھ دینے کے بعد اچھ طرح کماؤ کھاؤ من نہیں ایسے کچھ کرنا چاہیے آج دوسروں کے پاس دوسرے کچھ کمیونیٹی کے لوگ ہیں اگر ان کے کمیونیٹی کا کوئی بھی مانگنے والا مل گیا فورا بلا کر کیا ہے کیا بلو سپورٹ کرتے ہیں اس کے بعد جو اس کو آگے بڑھاتے ہیں آج ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے پاس کیا ہے حسد مسلمانوں میں اتنا زیادہ حسد ہے بھائی بھائی سے جلتا ہے حسد کرتا ہے ایک بھائی بڑا ہو رہا تو دوسرے بھائی کو برداشت نہیں ہے ایسا ہے ہمیں تو اللہ نے سکھایا کہ تقدیر پر ایمان رکھو ایمان کا جزہ ہے تقدیر پر ایمان رکھنا لہٰذا اس کی نصیب میں اللہ نے دیا ہے بس کھا رہا ہے میرے نصیب میں جو میں محنت کر کمار رہا ہوں ہر ایک نصیب الگ الگ ہے کوئی ضرور میں اپنے آپ کو چھوٹا فیل نہ کریں حرام کھا کھا کہ بہت بڑا بن گیا کوئی فائدہ نہیں ہے حلال کمائی سا آدمی کھائیں تو بہرحال کوئی بھی اس کے باوجود بھی محتاج پریشان حالیں آیا ہے ہمارا کام کیا ہے گرچہ اس کی عادت ہی ہے پھر بھی اس کو اچھے طریقے سے دور کر اس کو کہنا کہ تم جاؤ بھئی غلط سلوک اس کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے جہاں پر اللہ نے کہا کہ سائل کو مت ڈانٹو مانگنے والوں اس کے ساتھ برا سلوک نہ کرو ساتھ یہ بھی کہا اگر اللہ نے آپ کو کچھ دیا ہے تو بخیلی بھی مت کیا بنعمت ربی کا فحدث واما سیم ہے دیر فور اور رہی بات بی کے معنی عوید نعمت نعمت اب نعمت کے لئے انگلیش میں کیا بولیں گے ویلت بولیں گے فیور فیور یہاں گریس دیا ہے وہ بھی چلتا ہے اللہ کے گریس جو بھی ہے بی کے معنی ساتھ تو نعمت ربی کا یور لڈ تمہارے پروردگار کیے نعمت کے ساتھ تمہارا کیا سلوک ہونا چاہیے فحدث اس کو تھوڑا سا ظاہر کرو اس کو ظاہر کرنے کا مطلب دکھاوا نہیں ہے اس کو بیان کرو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو دیا کرو نوازہ کرو اللہ نے کچھ دیا ہے بعض لوگ اتنے بخیل ہوتے ہیں اپنے آپ پر بھی خرچ نہیں کرتے دوسرے تو ضائد دور کی بات ہے اپنے آپ پر بھی خرچ نہیں کرتے نہ اچھا پہنتے نہ اچھا کھاتے نہ اچھا رہتے نہ اپنے بال بچوں کا اچھا رکھتے نہ کھلاتے پھلاتے رہے بھئی کماتے ہو کس لئے دنیا میں نہیں اتنا جمہ جمہ کر 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 چلے گئے دوسرے لوگ لڑتے بھٹتے رہتے کھاتے رہتے ہر آدمی اپنی نصیب کمائے گا کھائے گا اولاد اولاد کے لئے لوگ اتنے مرتے پریشان ہو کے جمہ کر جاتے ہیں اولاد اس کی نصیب لے کر آئیے بھئی چلو بچپن جب تک بچہ ہے تب تک آپ کو سپورٹ کرنا ہے اب بچہ ہونے کے بڑا بھی ہو گیا شادی ہو گئے پھر بھی اولاد کی لئے اولاد وہ کمائے گا اس کو بناو کمانے کے لائق بناو اس کو رب کی نعمت کے ساتھ تمہارا یہ سلوک ہو فحد اس کو ظاہر کرو پروکلائم دیا ہے پروکلائم کیا مطلب ہوتا ہے پروکلائم کرنا تھوڑا سا جیسے ابودعود کے حدیث نبی کے سامنے جب پوچھا گیا نبی نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر کبر وغرور ہے فقر ہے وہ جنت نہیں جائے گا صحابہ نے پوچھا اللہ کہ رسول ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کا کھانا پینا اچھا ہو اس کا پہننا اڑنا اچھا ہو کیا یہ بھی غرور اور تکبر ہے کیا تو نبی نے کہا کہ نہیں غرور اور تکبر تو یہی ہے کہ آدمی پر انام کرتا ہے نعمت دیتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ اس کے اثرات کو بھی دیکھیں اللہ اس کے اثرات کو دیکھنا چاہتا ہے اثرات کیا ہیں وہ خود کھائیں کھلائیں دوسروں کو بھی نباز اللہ کے راستے میں خرچ بھی کریں یہ اثرات ہیں صرف خزانے کا ساپ بن کے بیٹھ ساتھ اچھا سلوک کر دکھاؤ اس کو بھی کچھ دے دیا کرو اللہ اس کے بدلے میں تم سواب دے گا فائدہ دے گا انشاءاللہ سبانکاللہ محمد اشترد اللہ نستفر اتبو لسل نبی محمد محمد محمد